اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیا کی شہادت کے بعد پہلا خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے اپنے دشمنوں کو عبرتناک جواب دیا ہے گیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم کا یہ خطاب تقریباً پانچ منٹ تک ٹیلی ویجن پر نشر کیا گیا تاہم اس دوران انہوں نے تیران میں قتل ہونے والے حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیا کا کوئی ذکر تک نہیں کیا اس کے برعکس انہوں نے بیروت میں مارے گئے حزب اللہ کے ایک سینئر اہلکار کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل گزہ میں جاری جنگ بندی کے دباؤں میں آ جاتا تو کبھی بھی حماس کے رہنماؤں اور دیگر ہزاروں دہشتگردوں کو ختم نہیں کر سکتا تھا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرابلوچ نے پاراچنار میں ایرانی بیان سے متعلق رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاراچنار پر ایرانی بیان گیر ضروری ہے اس بیان میں پاراچنار کی مکمل سوریتحال کا احاطہ موجود نہیں ہے ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا کہ کسی بھی انسان کا قتل ناقابل برداشت ہے پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا ذمہ دار ہے راولپنڈی میں دھرنے کے ساتھ میں روز کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم و رحمان نے کہا ہے کہ حکومت اگر سنجیدہ ہے تو میڈیا کے سامنے بیٹھ کر مذاکرات کرے حکومتی مذاکراتی ٹیم ہمارے مطالبات سے بھاگ رہی ہے جماعت اسلامی جو مطالبات کر رہی ہے وہ تمام حقیقت پر مبنی ہیں انہوں نے کہا کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم کے پاس ہماری کسی بات کا جواب نہیں ہم سے بجلی کی قیمت وصول کریں اضافی ٹیکس وصول نہ کریں جو بجلی بن ہی نہیں رہی اس کی قیمت بھی ہم سے وصول کی جاتی ہے وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارڈ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ گزشتہ روز بجلی کے بلوں کی آدائیگی کی تاریخ میں دس دن کی توسید دی گئی ہے بل جمع کرانے کی تاریخ میں توسید کا مقصد اوور بلنگ دیکھنا ہے اسلام آباد میں ایمکیوم کے رہنما مصطفیٰ کمال کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اتا تارڈ نے کہا کہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹ کے لوڈ شیڈنگ کا دو ہزار تیرہ میں ہماری حکومت میں خاتمہ کیا لاہور ہائی کورڈ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی مقدمات کی تفصیلات کے لیے دائر درخواست سماعت کے لیے مرکرر کر دی بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورڈ میں ہوئی عمران خان کی جانب سے دائر درخواست میں نیب، ایف آئی اے، انٹی کرپشن اور پولیس کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ تمام مقدمات میں زمانت ملنے پر رہائی کے قریب نیب نے دوبارہ گرفتار کیا محکمہ موسمیات نے روانہ ہفتے کے دوران ملک بھر میں تیز بارشیں ہونے کی پیشگوی کی ہے جبکہ جمعیرات کو ہونے والی بارش سے لاہور کا چوالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق 31 جولائے سے بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہوایں شدت کے ساتھ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی اور دو اگس سے مزید شدت کے ساتھ بستی اور جنوبی حصوں تک پھیل جائیں گی ایران میں قتل ہونے والے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیا کی نماز جنازہ آج دار الحکومت تہران میں ادا کر دی گئی خبر ساہدار اے ایف بی کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اسماعیل ہنیا کی نماز جنازہ پڑھائی جبکہ ان کی تدفین دوہا میں ہوگی آج تہران کے مرکز میں واقعہ تہران یونیورسٹی میں نماز جنازہ آدھا کی گئی جہاں ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی معروف ڈرامانگار خلی کو ریمان کمار کو ہنی ٹریپ کرنے کے مقدمے میں انصداد دیشتگردی لاہور کی عدالت نے ملزمہ کو جیل بھیج دیا عدالت نے گرفتار ملزمہ کو جوڈیشنل ریمان پر جیل بھیجتے ہوئے مزید جسمانی ریمان کی صدا مستدھ کر دی پولیس نے ملزمہ کو دو روزہ جسمانی ریمان مکمل ہونے پر حدالت میں پیش کیا تھا ملزمہ کے خلاف تھانہ سندر پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے حال ہی میں دوسری شادی کا اعلان کرنے والی پاکستان ٹک ٹاکر دانیہ شاہ کے شوہر حکیم شہزاد نے کہا ہے کہ دانیہ شاہ جیسی نیک اور شریف عورت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی یہ میری چوتھی ایلیا ہے حکیم شہزاد نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ میں دانیہ شاہ کا وکیل بنا تو دانیہ شاہ پر بہت منفی تبصرے کیے گئے جو میں نے پڑھے اور سنے بھی بگر دانیہ کو جیسا سمجھا جاتا ہے یہ ویسی بلکل بھی نہیں ہے بھارتی کرکٹ ٹیم نے تیسرے ٹی ٹونٹی میچ میں فتح حاصل کر کے تین میچز کی سیریز میں سیری لنکا کو وائٹ واش کر دیا بھارت اور سری لنکا کے درمیان تین میچز پر مشتبل ٹی ٹونٹی سیریز کا تیسرا میچ گزشتہ روز پال کے لئے انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیو میں کھیلا گیا بھارت نے سری لنکا کو سپر آور میں شکست دی وائٹ و آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والے ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں